موسیقی آئین نیس نیوز میں آپ سب کس تغبار ہے آئین ایزر ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پر تلنگانہ کے وزیر سیہاہت ویسری نوازگور نے ہیدرباد کے تمام پپ اور بارس سے سختی سے کہا کہ وہ اپنے آہتے میں منشیات کی اجازت نہ دے انہوں نے کہا کہ ہدایت پر عمل کریں یا شہر اور ریاست چھوڑ دیں انہوں نے کہا کہ ریاست حکومت کسی کو نہیں بخشے گی اور اگر ضرورت پڑی تو حکومتی حکوم جاری کر کے سب کچھ بند کر دیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ آمدانی سے زیادہ ریاست کا نام اور ساکن کے لیے اہم ہے ان قیالات کا اظہار انہوں نے ہفتے کو ایک اجلاس میں کیا یہ اجلاس ہیدرباد میں منشیات کی حالیہ پکر دھکر کے پس منظر میں منقد ہوا تین اپریل کو پولیس نے ریڈ سن بلو ہوتل میں پڑنگ اور منک پپ پر چھاپا مارا ایک سو اٹریس افراد کو حراست میں لیا گیا تینوں کمیشنریت ہیدرباد، سیبر آباد اور رچا کنڈا میں ریسٹورنوں سے منسلک شراب اور تاڑی کی دکانیں اور بار اتوار کو رامہ ناومی کے تہوار کی وجہ سے بند رہیں گے عوضہ دونوں نے بتایا کہ تمام الکوہل کی دکانیں، بشمل، ستارہ ہوتلوں اور ریجسٹرز کلوبوں میں بار کو چھوڑ کر سائر اقی کمیشنری علاقے میں تہوار کی وجہ سے اتوار کی صبح چھے بجے سے پیر کی صبح چھے بجے تک بند رہیں گے کسی ملزم کی ذاتی آزادی کو احتیاطی حراست کے قربان گاہ پر محض اس لئے قربان نہیں کیا جا سکتا کہ ایک شخص مجرمانہ کاروائی میں ملوی سے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس نے سیکر و نوکریوں کو دھوکہ دینے کے الزام میں ایک شخص کے قلاف تلنگانہ حکومت کی نظر بندی کے حکم کو منسوک کر دیا ہے خواہش مند عدالت ازما نے کہا کہ امن و امان کے قلاف مرضی کا محض قچھا عوامی نظر و نظر کو بری طرح متاثر کرنے کے میار کو پورا کرنے کے لئے کافی نہیں ہے جسٹس ڈی وائی چندرچور اور سوریا کانت کی بنچ نے خبول کیا کہ نظر بند کے قلاف الزامات کی نویت سنگین ہے لیکن مشاہدہ کیا کہ نظر بندی کا حکم انیس سو چھے سی کے تلنگانہ ایکٹ کے تحت بغیر کسی درخواست کے پاس کیا گیا تھا وی ہرمنت رو سابق راجی صبح رکن اور کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر نے ہفتے کو گریٹر ہیدرابان منسبل کارپریشن جی ایچ ایم سی کے عددانوں کی رنجی کرکٹر بھوکی شروانی کے مکان کو گرائے جانے کی مضمت کی انہوں نے کہا کہ جی ایچ ایم سی کے عددانوں نے پرانی عمارتوں اور تعمیرات کو نظر انداز کیا شروانی کو جلدی میں نوٹیس جاری کیا اور اس کے مکان کو منہدیم کر دیا بعد میں اس نے جی ایچ ایم سی کمیشنر سے بات کی اور اس کے گھر کو دوبارہ تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اتوار کو صبح گیارہ بچے سے شروانی کے گھر پر دھنے پر بیٹھیں گے اور ریاست کی تمام سپورٹس اسوسییشنوں سے کہا کہ وہ آئے اور اس مقصد کی حمایت کریں ٹی پی سی سی سیکریٹری شم بھولا سری کانت گوڑ اب سر یوسف نرسنگ راؤں مہندر اور دگر نے دورہ کیا تلنگانہ کے سیاحت اور ایکسسائز کے وزیر بھی سری نواز گورنے ہندر آباد میں شراب خانوں اور شراب خانوں سے کہا کہ وہ کسی بھی خیمت پر اپنے آہاتے میں منشیات کی اجازت نہ دیں یا ہندر آباد اور ریاست چھوڑ دیں ہم کسی کو نہیں بخشیں گے ضرورت پڑی تو حکومتی حکوم جاری کر کے سب کچھ بند کر دیں گے یہ آمدانی کے بارے میں نہیں ہے لیکن ریاست کا نام اور ساکھ ہمارے یہ زیادہ آئے میں انہوں نے ہفتے کو ایک میٹنگ میں کہا یہ میٹنگ منشیات کے حالیہ پکڑے جانے کے پس منظر میں مناخت کی گئی تھی جہاں ہیدرباد پولیس نے ریٹسن بلو ہوتل کے ایک پپ پر چھاپا مارا تھا تین اپریل کی اول ان ساتھوں میں پولیس نے پڑنگ اینڈ منگ پپ پر چھاپا مارا اور ایک سو ارتالیس لوگوں کو حراست ملیا جن میں کئی سیاست دانوں اور اداکاروں کے رشتے دار بھی شامل تھے اور پپ کے مینجر مہادھرم انیل کمار اور پپ کے شرکت داروں میں سے ایک عبیشک وپلہ کو کرفتار کیا دگر ملزمان ارجن ویر ماچنی اور کرن راجو مفرور ہیں بومائی تیمیلناڈو اور تین اگنا کے وزراء کے تفسروں کا جواب دے رہے تھے جنہوں نے کرناطا کو بری روشنی میں پیش کر کے سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی کوشش کی کرناطا کے وزیراعلا بسوراج بومائی نے جمعہ آٹھ اپریل کو تین اگنا اور تیمیلناڈو کے وزراء پر تنقید کی کہ وہ ریاست کو خراب روشنی میں پیش کر کے سرمایہ کاروں کو اپنی ریاست سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وزیراعلا نے کہا کہ پڑوسی ریاستوں کے وزراء کی طرف سے کیے گئے تفسریں مایوسی سے پیدا ہو رہے ہیں نہ کہ اچھے ذائقے میں سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے دوسری ریاستوں کو نیچے رکھنا ایک بری مثال خائم کرتا ہے یہ اچھا نہیں ہے انہوں نے کہا تیرنگانہ کی نلگونہ میں ہفتے کو ایک بس حاصل کا شکار ہونے کے بعد چھے افریز زخمی ہو گئے یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب بس موینہ طور پر بابٹلا کی طرف جا رہی تھی تقریباً سارے تین بجے آرنج ٹرائولز کی ایک بس جس کا نمبر اے پی سولہ ٹی جے فور نائن فائی تری تھا ہیدرباد کو اکٹ پلی سے اٹھاویس ہمسافروں کے ساتھ بابٹلا کی طرف آ رہی تھی جب یہ بس ودائی ٹرانشپ میرال گڑا کے سامنے پہنچی نلگنڈا کی سپریڈنٹن پولیس ریما راجی شریع نے کہا بس ڈرائور ڈی ایسکیل راجہ جو چننائی کے رہنے والے ہیں انہوں نے اپنی گاری کو تیز رفتاری اور لاپرواہی سے چلایا اور بس گر گئی اور پلٹ گئی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس جائے حادثہ پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا مخدمہ درچ کر لیا گیا ہے اور مزید تفتیش چاری ہے سترہ ہزار پر مشتمل ہیدراباد سری پولیس سری راماناوی تہوار اور اتوار کو شہر بھر میں نکالے جانے والے جلوسوں کے سلسلے میں شہریوں کی حفاظت اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے میدان میں موجود ہوگی حفاظتی اغنمات میں ڈران گشت اور سینئر پولیس اہلکار موٹر سرکروں اور پر گھومنا شامل ہے یہ تہوار ہندووں کے سبب سے اہم تہواروں میں سے ایک ہے کیونکہ یہ بھگوان رام کی سالگیرہ کے موقع پر منعا جاتا ہے اس موقع پر سری راماناوی کمیٹی کی جانب سے منگل ہاتھ کے سیتا رامباق مندیر سے ہنمان ویام شالہ تک ایک بڑا جلوس نکالا جائے گا جو تقریباً 6.5 کلومیٹر کا فاصلہ تے کرے گا جلوس تقریباً 11 بجے شروع ہوگا اور رات 10 بجے کے قریب اقتطام پزیر ہوگا سینئر آئی پی ایس افصل رشمی شکلہ کے قلاف غیر خانونی فون ٹائپنگ کیس کی تحقیقات کر رہی ممبئی پولیس نے سینیچر کو شیف سینہ کے ایم پی سنجے راوت کا بیان ریکارٹ کیا ایک اہلکار نے بتایا کہ راوت کا بیان کولابا پولیس اسٹیشن کے اہلکاروں نے ایک گواہ کے طور پر مرکزی ممبئی میں شیف سینہ کے ترجمان سامنا کے دفتر میں ریکارٹ کیا اس حصے میں انہیں نوٹیس بھیجے جانے کے ایک دن بعد اہلکار نے بتایا اہلکار نے کہا کہ راوت کا فون مبیانہ طور پر 2019 میں ریاستی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ نے دو بار ٹیپ کیا تھا جس کے سر بڑا شولہ تھا جب ریاستی اسمبلی انتخابات کے نتائج کے بعد سینہ ان سی پی اور کانگریس پر مشتمل ایم وی اے حکومت کی تشکیل کے بارے میں بات چیت جاری تھی اس سے قبل ممبئی پولیس نے اس معاملے میں نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے رہنما ایکنات گھیڑ سے بکا بیان ریکارٹ کیا تھا کیونکہ اسی مدت کے دوران ان کا فون بھی مبیانہ طور پر ٹیپ کیا گیا تھا مہاراشترہ کے وزیر داخلہ دلیپ وال سے پارٹل نے گزستہ ماہ دعویٰ کیا تھا کہ 2015 اور 2019 کے درمیان چار منتقیب نمائندوں کے فون اس آرمین ٹیپ کیے گئے تھے کہ وہ منشیات فروش ہیں تلنگانہ کے بہنسہ میں اتواق ہونے والی رام نومی شبہ یاترہ کے لیے سیکیریٹی کی وسیع انتظامات کیے جانے ہیں تلنگانہ ہائی کورٹ نے جمعے کے روز پولیس کو نیر ملزلے کے بہنسہ میں شبہ یاترہ کی اجازت دینے کی ہدایت کے ساتھ پولیس کے اعلیٰ افسران پر امن جلوس کو یقینی بنانے کے لیے حفاظتی انتظامات کرنے میں مصروف تھے ہائی کورٹ نے منتظمین کو کچھ سواروں کے ساتھ اجازت دے دی جسٹیس کرنے گنتین لیلیتا نے کہا کہ شبہ یاترہ صبح نو بجے سے دو پہر ایک بجے کے درمیان ہونی چاہیے عدالت نے کہا کہ منتظمین پولیس کے تیہ کردہ راستے پر چنے اور ان کی طرف سے آئیت کردہ شرائط کی بھی پامندی کرے منتظمین نے ہائی کورٹ سے روچو کیا تھا جب پولیس نے انہیں کچھ فرقہ وارانہ حساس علاقوں سے جلوس کے گزرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا فیل حال کے لیے خبرنامہ اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کرنے اور بیل آئیکن بھی دبالیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے پہنچے گردوں کے مریضوں اور ڈیالیسیس پیشنس کے لیے خوشکبری بیویل ہربل ہیلکیر جی ایم پی اپروف اور آئی ایس او سیٹیفائید ہنڈ پرسنڈ ہربل نو سائیڈ ایفیکٹ ملک و بیرون ملک ہزارہ مریض شفایاب ہو چکے ہیں بیویل ہربل ہیلکیر میں جڑی بوٹ لیے تمام امراض جیسے ہر طرح کا کینسر، ٹی بی، گردے اور پتے میں فتری، ایٹس، برین ٹیومر، ڈیل کی نالیوں کا بند ہو جانا لیور کے امراض، تھائیرائڈ، بواسیر، ڈائیبیٹیز، گنسی امراض جوڑوں کا درد، فالچ کے علاوہ دگر امراض کا مکمل اور زنانہ مریضوں کے لیے علائدہ لیڈی ڈاکٹر کی بھی سہولت ہے